بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوست دو پاکستان بلائنڈ ٹیم نے اسٹیلیا میں وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کا تصور بھی ہماری قومی کرکٹ ٹیم کبھی نہیں کر سکتی بینائی سے محروم ان کھلاریوں نے اسٹیلیا میں ہونے والی ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز میں تمام میچز میں کامیابی حاصل کی بلائنڈ ٹیم کے کپتان عبدالرزاق جہاں اپنی ٹیم کی کارکردگی سے خوش ہیں وہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اسٹیلیا نسبتاً سخت حریف ثابت ہوا یقیناً ایک اچھا ٹور ہوا اور اسٹیلیا کی ایک اچھی ٹیم ہمیں ٹاف ٹائم بھی اس نے دیا لیکن الحمدللہ ہم نے اسٹیلیا کو ٹی ٹوینٹی میں بھی اور اوڈی آئیز میں بھی جو ہے وہ ہم نے وائٹ واش کیا اور ٹی ٹوینٹی اور ٹین ونڈے جو ہم نے ٹری زیرو کے مارجن سے جیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ٹیم بہت ٹیم نے بہت اچھا پروفارم کیا سپیشلی ہمارے جو بیٹسمنز تھے وہ بہت اچھا کھیلے بولرز نے بھی اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ میچ جیتنے میں آسانی ہوئی یہاں یہ بات ضرور ہے کہ دوزار چھے کے بعد اگر کسی ٹیم نے ہمیں کچھ تھوڑا ٹاف ٹائم دیا تو وہ اسٹیلیا کی ٹیم تھی بلائنڈ ٹیم کے کوچ نفیس احمد کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم نے توقعوں کے مطابق کھیل پیش کیا اور نوجوان کھلاریوں کی کارکرتگی بھی متاثر کن رہی ماشاءاللہ جی میری ٹیم نے بہت اچھی پرفارمنس دی اور باقی لڑکے تو اچھے تھے خصوصا ینگسٹر جو پہلی دفعہ ملنگ کے جو لوگ گئے ہیں ان لوگوں نے بھی بہت اچھا پرفارمنس دی اور اسٹیلیا کی ٹیم کو کہ ایک بہت اچھی ٹیم نکلی جیسے 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 کہ ہم خیال کر رہے تھے کہ اس سے پہلے اتنی اچھی ٹیم نہیں تھی لیکن اس نے بہت ہی ٹاف ٹائم دیا ہمیں لیکن ہمارے لڑکوں کی پرفارمنس بہت اندار رہی جس پہ ہم نے انہیں وائٹ واش کیا ٹی ٹوینٹی میں بھی اور ونڈے سیریز میں بھی اس کے علاوہ ہمارا ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنیا ہے جو ہمارے بیٹسمن محمد جمیل جنہوں نے چار چھکے لگا کے ٹی ٹوینٹی میں یہ نیا ریکارڈ گئیم کیا ہے بینائی سے محروم یہ اکھلاری اس کارنامے کے بعد جب وطن واپس پہنچے تو ائرپورٹ پر پی سی بی یا بلائنڈ کرکٹ کانسل کا ایک بھی نمائندہ موجود نہیں تھا ٹیم کے بلے بعد شہباز کا کہنا ہے کہ ان کی ہر کامجابی کے بعد اسی طرح کا طرز عمل سامنے آتا ہے جس سے وہ محیوسی کا شکار ہو جاتے ہیں محیوسی تو ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے ایک وہ جیت کے آتے ہیں تو انہیں تو بہت زیادہ پروٹوکول ملتا ہے ہمیں اتنا نہیں ملتا دکھ تو ہوتا ہے لیکن کیا کہا جا سکتا ہے یہ تفریق ہے معاشرے کی جو وہ کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوگا اور ضرور ہمیں بھی وہی پروٹوکول ملے گا جو نارمل لوگوں کو دیتے ہیں قومی بلائنڈ ٹیم نے ورلڈ کپ ہو یا کوئی بھی سیریز کبھی قوم کو مایوس نہیں کیا اور دو مرتبہ ورلڈ کپ بھی قوم کی جھولی میں ڈالا لیکن بورٹ کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم اسٹیلیا کو شکست دینے کے بعد وطن واپس پہنچی ہے لیکن اس کو کرکٹ بوٹ کی بے حیثی کہیے کہ ائرپورٹ پر لینے کے لیے اس ٹیم کو کوئی نہیں آیا کیمرمن واجد علی کے ساتھ آمیر ازا خان سٹی ٹوٹی ٹو